بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ کی کونیت ابو حفظ اور لقب فاروق تھا جو زبان نبوت سے آپ کو عطا کیا گیا تھا والدہ کا نام خنتم تھا صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک علام تھا جو مجوسی تھا اس کا نام ابو لولو فیروز تھا یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا اس کا مالک مغیرہ بن شعبہ اس سے روزانہ چار درہم وصول کرتے ہیں آپ اس میں کمی کرا دیجئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم بہت سے کام کے ہنر مند ہو تو چار درہم روز کے تمہارے لئے زیادہ نہیں ہیں یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بغولہ ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اپنے پاس ایک زہر علود خنجھ رکھ لیا چھبیس زل حجہ تئیس حجری بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسلام دشمن مجوسی آپ پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا سخت وار کیا کہ آپ بری طرح زخمی ہو گئے تین دن کے بعد دس سال چھے ماہ اور چار دن مسلمانوں کی خلافت کے امور انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شہادت کے موقع پر لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین کچھ وسیعتیں فرمائیے خلافت کے لیے کسی کا انتہاب بھی فرما دیجئے اس موقع پر حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا خلافت کے لیے میں ان چھے صحابہ کو مستحق سمجھتا ہوں جن سے اللہ کے رسول دنیا سے راضی ہو کر گئے ہیں پھر آپ نے چھے صحابہ کے نام بتائے حضرت عثمان حضرت علی حضرت علحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاس ان چھے صحابہ میں سے جن کو جاہیں منتخب کر لیں حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چھے صحابہ کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ پہلے تین آدمی اپنا حق تین آدمیوں کو دے کر خلافت کے حق سے الگ ہو جائیں لوگوں نے اس کی حمایت کی چنانچہ حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں حضرت سعد بن وقاس حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں اور حضرت تلحہ حضرت عثمان کے حق میں دست بردار ہو گئے تینوں منتخب صحابہ باہمی مشورے کے لیے ایک طرف چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا لہٰذا میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی انہما خموش کھڑے رہے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں صحابہ سے فرمایا اگر آپ دونوں حضرات خلیفہ کے انتخاب کا کام میرے ذمہ چھوڑ دیں تو خدا کی قسم میں آپ دونوں میں سے بہتر اور افضل شخص کا انتخاب کروں دونوں حضرات اس پر متفق ہو گئے دونوں بزرگوں سے اہد و پیمان لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف لگے کہ اے علی آپ اسلام قبول کرنے والے اولین میں سے ہیں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی عزیز ہیں لہذا اگر آپ کو خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ خلافت قبول کر لیں گے آپ نے فرمایا ہاں اگر میں آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو آپ پر خلیفہ مقرر کروں تو کیا آپ منظور کر لیں گے حضرت علی نے فرمایا مجھے یہ بھی منظور ہے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کو ایک کونے میں لے گئے اور یہی دو سوال کیے وہ بھی متفق ہو گئے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لی اسی طرح حضرت علی نے بھی بیعت کر لی یہ تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے بعد خلیفہ مقرر ہونے کا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حسنیوں پر اپنی رحمتوں کا مزید نزول فرمائے اور اللہ ان کے صدقے ہم سب کے اوپر اپنی برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے اس خوبصورت ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ خیرہ